سلام علیکم دوستو سکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کا نام فاضل ہے آپ لوگوں نے ضرور کہیں نہ کہیں یہ نیوز سنی ہی ہوگی کل سے یہی نیوز چل دی ہے تو منگلور کے اندر کھل ان کا مرڈر ہو گیا ان کا کپڑوں کا ایک شاپ تھا تو کچھ لوگ شام طرف رات میں ساڑھے آٹھ یا نو بجے کے قریب کچھ تین چار لوگ گئے ان کے دکان کے سامنے کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر باتیں آپس میں باتیں کرنے کی ایکٹنگ کرتے رہے اس کے بعد پھر اچانک فاضل بھائی کے اوپر تلواروں سے حملہ کرنا شروع کر دیا دھردار ہتھیاروں کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے تو تلواروں کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا اور فاضل بھائی نے کوشش تو بہت کی کہ ان سے کسی طرح بچا جائے یہاں سے بھاگا جائے لیکن وہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ بھاگ نہیں سکے اور بازار میں لوگ کھلے آم دیکھ رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے کوئی آئے گا بھی نہیں تین تین لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہتھیاروں سے اگر حملہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں آئے گا چھوڑانے کے لئے تو ویسا ہی ہوا کوئی ان کو بچانے کے لئے نہیں گیا تو راستے پر ان کو گھما گھما کر مار دیا گیا بہت بری طریقے سے راستے پر پورا خون پڑا ہوا تھا جگہ جگہ پر خون بکھرا ہوا پڑا بکھرا پڑا ہوا تھا تو بہت بری طریقے سے ان کو مار کر ختم کر دیا گیا یار یہ تیسرا مہدر ہے دس دنوں کے اندر ہمارے کرناٹک کے اندر منگلور کے آس پاس میں رہنے والے تین لوگوں کا مہدر ہو گیا سب سے پہلے مسعود کو مار دیا گیا دس دنوں کے اندر اس کے بعد پروین جو بی جے بے کا کارے کرتا تھا اس کو مار دیا گیا پھر اس کے بعد ابھی کل فازل اور ان کو شہید کر دیا گیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر خاص کر کے ہمارے کرناٹک کے اندر جو بھی ہو رہا ہے جس کی بھی شروعات ہو رہی ہے وہ کرناٹک سے ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں سے یہاں کے منتری سب کیا کر رہے ہیں بھائی جو بھی گلت ہو رہا ہے وہ کرناٹک سے شروعات ہو رہی ہے ہر برائی کی شروعات وہ کرناٹک سے ہو رہی ہے یہ تینوں لوگ جو مرے یہ کہیں انہوں کیسوں کے اندر الجھے نہیں تھے سیدھے سادھے لوگ تھے تینوں کے تینوں کسی نہ کسی پارٹی میں تو ضرور ہوں گے لیکن کسی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا یہ آپس میں سب کے ساتھ محبت سے رہتے تھے چاہے مسعود ہو چاہے پروین ہو بھلے ہی وہ بی جی پی کا کارے کرتا تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا اچھا بڑھتا ہوتا سب کے ساتھ اچھا رہتا تھا اور فازل اسی کا بھی کسی کے ساتھ واسطہ نہیں تھا یہ بھی اپنے کاروبار میں مزد اپنے آپ میں مزد سب کے ساتھ خوشی سے رہتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نشانہ بنایا گیا اور مار دیا گیا اور یہ کب تک ہوتا رہے گا بھائی ایسا لگتا ہے پرانا جہالت والا دور واپس آ گیا ہمارے نبی آنے سے پہلے ایسی جہالت تھی کہ عورت کے پیٹھ میں بچہ دیکھنے کے لئے لڑکا یا لڑکی دیکھنے کے لئے کھلے عام اس کا پیٹھ کٹ دیا جاتا تھا یعنی ایسی جہالت تو اس وقت تھی اب ایسا لگتا ہے ان سرکاروں کی وجہ سے وہ جہالت دوبارہ واپس آ رہی ہے بلکہ آ گئی ہے راستوں پر کسی کو بھی بندس مارا جا رہا ہے بینہ ڈر اور خوف کے نہ پولیس کا ڈر نہ سرکار کا ڈر کسی کا کچھ ڈر نہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مرڈر کریں گے جیل میں جائیں گے کچھ دن رہیں گے پھر ہماری بیل ہو جائے گی پھر ہم آزاد ہو جائیں گے پھر کسی اور کو ماریں گے فاسی تو ہونے والی نہیں ہے سخت سزا تو ملنے والی نہیں ہے یہ ظلم کرنے والوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ زیادہ سزا نہیں ملنے والی کچھ دن رکھیں گے وہ بھی آرام سی کھانا پینے دے کر رکھیں گے کچھ دن کے بعد بیل ہو جائے گی پھر ہم بھار آ جائیں گے تو ڈر کس کا بات کا بھئی کس بات کا ڈر وہ لوگ ڈریں گے ہی کیسے کیونکہ ہمارے دیش کے اندر کوئی سخت قانون ہی نہیں ہے اگر سر کے بدلے سر قانون ہوتا مارنے کا قانون ہوتا تو ہر مجرم کے اندر ڈر ضرور ہوتا مجرم جانتا ہے کہ کوئی سخت قانون نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور جب تک ایسا ڈھیلا قانون رہے گا کوئی سخت کاروائی نہیں ہوگی تو یہ مرڈر اسی طرح ہوتے رہیں گے یہاں ہمارے حکومت کو سوچنی کی ضرورت ہے ہمارے کرناٹک کے منطری صاحب کچھ ایکشن لو ہوئی کچھ سخت ایکشن لو کہ تاکہ کوئی کسی اور بے قصر کو نہ مارے کسی اور پر ایسا حملہ نہ ہو ہم نیوز دیکھ رہے ہیں نیوز بولنے والے کو فرق پڑتا ہے نہ نیوز دیکھنے والوں کو فرق پڑتا ہے اگر آپ لوگوں کو تکلیف کا احساس کرنا ہے تو جا کر ان کے فیملی سے ملئے فازل کے باپ سے ملئے پروین کے گھر والوں سے ملئے مسود کے گھر والوں سے ملئے کہ ان لوگوں نے کیا کھویا ہے زندگی بھر کی جو انہوں نے اپنے بچوں سے جو امید لگائی تھی بیوی اپنے شوہر سے امید لگائی تھی ماباپ اپنے بچے سے امید لگائے بیٹھے تھے پروین کے ساتھ فازل کے ساتھ مسود کے ساتھ جو انہوں نے امیدیں باندھی تھی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے جا کر ان کے گھر سے ملاقات کرو پروین کے گھر تو جا کر آگئے ہمارے منطری صاحب کرنا ٹکے لیکن نہ مسود کے گھر گئے نہ فازل کے ہو سکتا ہے جائیں گی بھی تو بس حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی خلاف سختے سخت کانون بنائے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو کسی بے قصور کی جان نہ جائے اس پر لگام لگائے اور کوئی کانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا سبیدان ہے ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ سبیدان کے تحت کانون کے تحت ہمیں جو بھی کاروائی کرنی ہے تو وہ کانون کو ساتھ میں لے کر ہمیں کرنا ہے ہم لوگوں کو سزا تو نہیں دے سکتے لیکن گورمنٹ سے حکومت سے ہم ریکویشٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ کاتلوں کو سب کے کاتلوں کو چاہے پروین کا ہو چاہے مسود کا ہو چاہے ہمارے فازل بھائی کا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے بھی قتل کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دے حکومت سخت سزا دے ایسی سزا دے کہ وہ زندگی ور کبھی باہر نہ نکلیں سخت سزا دیں گے تو یہ مرڈرز رکھیں گے اگر آپ لوگ سزا نہیں دیں گے سخت کاروائی ان پر نہیں کریں گے تو یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا یہ شروعات ہوئی ہے اگر اس پر روک نہیں لگائیں گے تو اس سے کہیں زیادہ مرڈر ہوتے رہیں گے اس لئے حکومت سے گورنمنٹ سے ریکویشٹ ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو ان کے پیچھے جو بھی ہیں سخت سے سخت تو جل سے جلد ان کو پکڑا جائے اور ہم سزا تو نہیں دے سکتے ہم حکومت سے صرف ریکویشٹ کر سکتے ہیں باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں پہلی مت ابھاگر ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے آر ایم ہیڈکل چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیسا لگتا ہے ہمارے چینل کیسا لگتا ہے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو